بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں دھیروں برکت اتا فرمائے آپ نے پہلے کبھی بھی پانچ منٹ کے اندر اتنا لذیذ چکن مسالہ نہیں بنایا ہوگا تو آج میں آپ کے لئے پانچ منٹ کے اندر اندر چکن مسالہ بنانے کی ریسپلے کر آئی ہوں اچانک مہمان کے آ جانے پر پریشان ہونا چھوڑیں پانچ منٹ کے اندر اندر یہ چکن مسالہ بنا کر سب کو حیران کر دیں یہ چکن مسالہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بنانے میں اتنا آسان ہے کہ آپ روز روز بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور آج میں اس ریسپی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی ٹپس بتانے والی ہوں جو آپ کی کوکنگ کو بہت ہی آسان بنا دیگی یعنی اس ٹپس سے آپ بہت ہی جلدی اور آسانی سے کھانا تیار کر سکیں گی تو آئیے فوراں سے یہ ریسپی بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ فرائی پیاز ہے اور اس کو بلکل بارک پیس لیں گے یہ پہلے سے پیس کے رکھنے تو زیادہ اچھا ہوگا اور اس کو بلکل بارک پیس لیں پانی وغیرہ کچھ نہیں ایٹ کرنا ہے اس میں صرف یہ اس کو بارک کر لینا ہے تو دیکھیں یہ میں نے بارک کر لی ہے اب پین میں ہاف کپ آئل ڈال دیں گے ساتھ ہی چکن لی ہے میں نے ہاف کے جی چکن کی بوٹیاں بڑی نہیں رکھنی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لینی ہے تاکہ وہ جلدی سے گل جائیں تو یہ چکن ڈال کر ساتھ ہی ہم اس میں ون بائی فور ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تیل کے ساتھ چکن کو میں نے مکس کر لیا ہے لسن ادرا کا پیس ڈالیں گے جو کے لیا ہے میں نے ڈیڑھ کھانے کا چمچ یعنی ون بائی ہاف ٹی بلی سپون اور اس کو ہم ون منٹ تک ہائی میڈیم فلم پر بھون لیں گے اور یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں فوراں سے سپائی سیٹ کریں گے تو جن میں میں نے لیے ہے کٹی لال مرچ ون ٹی بلی سپون پیسہ دھنیا ون ٹی بلی سپون پیسی لال مرچ ہاف ٹی بلی سپون بھونہ کٹا زیرہ ون ٹی سپون یہ اس میں ڈال دیا دیکھیں شامل کر دیا میں نے اور یہاں پر حلدی لیے میں نے ہاف ٹی بلی سپون گرم مسالے لیا ہے ون ٹی سپون بھونہ کٹا دھنیا لیا ہے 1 ٹیبلی سپون نمک 1 ٹیبلی سپون اور آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں ٹومیٹو پیوری لیے ہیں میں نے 3 ٹیبلی سپون اور یہ وہی فرائی پیاز ہے جو ہم نے پیس کے رکھی تھی 3 ٹیبلی سپون یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی میکس کر لیں گے اس کو اچھے سے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے ان تمام پروسیجر میں ہمیں 2 منٹس لگے ہیں یعنی 2 منٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے 2 منٹس کے لیے میڈیم لو فلم پر کک کریں گے بلکل ہلکی آنچ نہیں رکھنی میڈیم لو رکھنی ہے اور اس کو اچھے سے کور کرنا ہے تاکہ بھاپ جو باہر نہ نکلنے پائے اور بھاپ کے اندر یہ چکن گل جائے تو اب 2 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو بھون لیں گے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے اور اب ہم یہاں پر ہری مرچ لیں گے 2 سے 3 اور اس کو کٹ کر کے ڈال دیں گے اب اس کو بھون لیں گے 30 سیکنڈ کے لیے half منٹس کے لیے اس کو بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں چکن بلکل اچھے سے گل چکی ہے یہ کچھی نہیں ہے یہ اندر سے بہت اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اس میں دہی اٹ کریں گے جو کے لیے ہے میں نے 2 ٹیبلی سپون اور یہ مکس کرتے ہوئے بھون لینا ہے گیس کے فلم کو ہائی میڈیم پر ہی رکھی گا اور اب ہم اس کو کور کر کے 30 سیکنڈ کے لیے لو فلم پر کک کریں گے یعنی half منٹس کے لیے ہم اس کو کک کریں گے اب میں آپ کو وہ ٹپس بتانے جا رہی ہوں جو کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زوردہ سی کوکنگ ٹپس لے کر آئی ہوں وہ ٹپس یہ ہے کہ ٹیمارٹر پیوری اگر ہم پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں تو کوکنگ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے وقت بھی بچتا ہے اور ہماری ڈیش آسانی کے ساتھ اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر پیوری بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ٹیمارٹر پیوری بنانے کے لیے ہم ٹیمارٹر کو مکسین کے جار میں پیس لیں گے یا بلینڈر جگ میں آپ پیس لیں زیادہ بنانی ہے تو ٹیمارٹر کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو باریک پیس لینا ہے تو ون ٹی سپون آئل ڈال دیں گے اور یہ ٹیمارٹر پیسے وے جو ٹیمارٹر ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم میڈیم فلم پر اسپون سے چلاتے ہوئے کک کریں گے جب ٹیمارٹر کا پانی خوش ہو جائے ڈرائی ہو جائے ٹیمارٹر تو دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ پیوری تیار ہو جاتی ہے اب آپ اس پیوری کو ایٹ ایٹ جار میں بھر کر فریج میں رکھ لیں یا کسی شاپنگ بیگ وغیرہ میں ڈال کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو تو نکال کر استعمال کریں تو یہ بہت ہی کارامر ٹیمس ہے اور اس طریقے سے محنت اور وقت دونوں کی بچت ہوتی ہے تو اس ٹیمس کو ضرور فالو کریے گا انشاءاللہ آپ کا بہت سارا قیمتی وقت بچ جائے گا اسے اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سی چکن مسالہ تیار ہے جو کہ ہم نے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر تیار کی ہے اسے کلچا چپاتی یا رائس کے ساتھ سرف کریں تو سب حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ آپ نے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر اتنا مزیدار چکن مسالہ کیسے تیار کر لیا تو ہے نہ زبردست ریسیپی پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل زابیز کیچن پر آپ نئے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریز کیجئے گا تاکہ میری اسی طرح کی نئی نئی ریسیپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بہان